یہ ہے بھائیش شلجم گاجر اور گوپی کا مزدار سا چاہے شلجم گاجر گوپی اور مولی چار چیزوں کا ہے کھٹا میٹھا اچار ہے انڈین ریسپی ہے کافی سارے اس میں زیرہ پڑتا ہے درکلہ سن پڑتا ہے اچار ایکشلی حزمے کے لیے بہترین چیز ہیں تو آپ لوگ بھی بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے میں آپ کو بتاتی ہوں کس کی ریسپی کیسے بنتی ہے سیزن اچھا ہے سبزیاں پریزرو کر لیجئے تیل اوپر تک رکھئے سکوئے اسے پورا سال کھائیے تیل سے باہر نہیں آنا چاہیے تیل سے باہر آئے گی سبزی اچار والی تو اسے پھپون لگ جائیے تیل میں ڈبو کے رکھئے سارا سال کھائیے بہترین ریسپی ہے کھٹا میٹا اچار ہے حازے میں شلجم پورے سال کی کسافت جواب کی ہوتی ہے ایس اڈیٹی وہ شلجم ختم کرتا ہے مولی کے اپنے فواید ہیں جگر کے لیے بہترین ہیں گاجر آنکھوں کے لیے بہترین ہیں اور گو بھی تو ویسی بہت مددار سبزی ہے آپ بھی بنائیے کھائیے انجوئے کیجئے اور آئے دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ ریسپی کیسے بنائیے سلام علیکم ناظرین ایک اور طرح کا اچار بنا رہے ہیں یہ انجوئے اچار ہے پاکسان ہے تو میں نے کسی کی گھر نہیں کھایا اور نہ دیکھا ہے انشاءاللہ آپ لوگ بنائیے گا میرے خیال سے پہلی دفعہ شاید اپنے خاندان میں میں ہی نہیں بنا رہی ہوں تو یہ مجھے ایک میری جاننے والی نے بتایا تھا بہت زمانہ پہلے کبھی میں تھوڑا سا اپنے لیے بنا لیتی تھی میں نے سوچا کہ زیادہ تھوڑے زیادہ تعداد میں بناو اور اگر کسی کو یہ اچار پر چیز کرنا ہے تو یہ سکس انڈر رویس پر کے جی ہے آپ اس سے لے سکتے ہیں اس میں میں چار سبزیاں ڈال لی ہوں گاجر گو بھی اور یہ مولی اور شلجم ہے یہ مولی ہیں شلجم یہ رہ اور یہ ہے مولی ٹھیک ہے مولی اور شلجم ہے پانی چڑھاوا ہے ہلکا سا اس کو بلانچ کروں گی فائی منٹس کیلئے بس گلانا بلانا نہیں ہے صرف فائی منٹس کیلئے بلانچ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ انسٹ چاہ رہا ہے آپ آج سے بھی کھانا شروع کر سکتے ہیں اور تین دن بعد کھائیں گے تو تھوڑی سی کھٹاس بڑھ جائے گی اور مزیقہ ہو جائے گا تو آج بلانچ شروع کرتے ہیں صرف چند انگریڈنٹ سے اور بہت مزیقہ چاہ رہا ہے اس پانی کے اندر میں ڈال رہی ہوں یہ گاجر اور گو بھی آدھا کلو گاجر ہے آدھا کلو گو بھی ہے پھول گو بھی ہے مطلب ڈنڈیا و انڈیا نہیں ملانی ہے اور آدھا کلو شلجہ میں ہے اور آدھا کلو مولی ہے دو کلو کھائی ہے ٹھیک ہے گو بھی کا رفتہ مجھے نظر آگیا اس کو نکال دیتی ہوں اب اس کو ہم فائی منٹس کے لیے پانی ہلک ہلک گرم ہو رہا ہے فائی منٹس کے لیے اس کو ہم بلانچ کریں گے جب اُبلنے کے بعد پانچ منٹ اس کو دیں گے اور اس کے بعد اس کو پسا لیں گے اور اس کا اگلا بروسس شروع کریں گے ایک سائٹ پہ اب میں بھوننا شروع کرتی ہوں اس کے مسائلے دیکھئے اب گرم مسائلے میں یہ پانچ چیزیں ہیں ایک تیبو سکون کالی میش پندرہ بیس لونگ پانچ یا چھے بڑی لائچی اور ایسی چار چھے دارچینی ٹھیک ہے اور ثری قوارٹر کپ زیرا پہلے ہم یہ مسائلے ڈالیں گے شائنگ پان میں اس کو ہلکا سا سواتے کریں گے کیونکہ زیرا فوراں ہو جاتا ہے اچھے نا اس کو ہلکا سواتے کریں گے اور اس کے بعد پھر اس میں ہم ڈالیں گے زیرا جب سے یہ سواتے ہو جائے دیکھئے اس میں ہلکا سواتے کریں گے آپ کو شاید نظر آ رہا بھاپ نکل رہی ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہلکا ہلکا ہلائیں گے ہلکی آنچ پہ بھولنا ہے ہم ڈال تیز آنچ پہ نہیں بھولنا ہے ہلکی آنچ پہ بھولنا ہے ہم میرے امی اور ساس ان لوگ کے آنچار وغیرہ ڈالنے کا کوئی ایسا روزان نہیں تھا کوئی ہلکا بھلکا کبھی پڑ گیا تو پڑ گیا لیکن میں ہم ڈالتی تھی ایک دو چیزوں کا حریم اچھوں کا ڈال دیا اور جو میری موٹیویشن جو ہوئی مجھے یوٹیوب کھولنے کی وہ اس کی وجہ بھی یہ ہی تھی کہ مجھے میری جو والدہ کی ڈہت ہوئی تو میں وہ حریم اچھوں کے جاتھ بہت مزے کا ڈالتی تھی اور بس ہم نے کبھی پوچھا ہی مطلب یہ تو بچوں کو کبھی خیال نہیں آتا کہ ماں مر بھی سکتی ہے اور بس اب امی کے اندخال ہو گیا تو پھر میں نے یہ سوچا بہت عرصے بعد کہ میں بھی ایسی مر جاؤں گی تو میرے بچوں کو بھی پتا چلے گا کہ اممہ ہماری کیا چیز کیسے بناتی تھی کہ اور لوگوں کو تو ایک ایسا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے جیسے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ ریسپی کیسے بنتی تھی اگر وہ بناتی تھی تو کیسے بناتی تھی جو مجھے جانتے ہیں انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میں ایک ذرہ بھی کوئی ریسپی چھپاتی نہیں ہوں مطلب ایون ٹائمنگ ہر چیز تو میرے جو فالورز ہیں جب میرے جو خاندان والے ہیں تو جب مجھ سے ریسپی پوچھتے ہیں تو ان کے ہنڈرڈ پرسنٹ وہی ریسلٹ آتا ہے جو میرا بنائے بات ہے بکوز یہاں تر میں نبکے بناتی ہوں پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اوروں کی طرف بس ایسی بنا لیا پتہ نہیں لوگوں کو کیا ملتا ہے چھپا کے میں جاستک سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر کسی کوئی اور بھی بنا لے گا تو کوئی ایسا تو نہیں کہ وہ تاج وہ پہن لے گا اور آپ کے سر سے اتر جائے گا تو کسی کے چیزیں زائے کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے میں اکثر لوگوں ترکی بھی بس کچھ نہیں ایسی دو چار چیزیں ڈالی تھی بس کچھ نہیں ایسی اچھی بات نہیں ہوتی کہ آپ کو جو ریس پی آتی ہے اس کو پھیلائیں بتائیں لوگوں کو لوگ بھی بنائیں آپ کے ہاتھ کا ذائقہ کوئی بھی نہیں لے سکتا آپ کوئی اور نہیں چیز اگر آپ کو بنانا آتا ہے آپ کچھ اور اجات کر لیں اس میں کونس ایسا مسئلہ ہے لیکن کسی کے چیز زائے نہ کریں کہ اگر کوئی بنا رہا ہے پیسے لگا رہا ہے تو آپ اس کو دھوکہ دے دیں گے نہیں ایسے نہیں ایسے بناو اور وہ بیچارہ بنا لے اس کے ساتھ گھر بڑھو جائے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے دیکھیں اس سائٹ پہ یہ بھی آلکھل کو بالا آنے شروع ہو گیا پھر اب اس کے بعد 5 منٹس آر یہ ہو گیا اب میں اس کو گرائنڈ کرتی ہوں بن کرتے ہوں اس کو گرائنڈ کرتے ہیں دیکھیں اب اس مسئلہ کو ہم گرائنڈ کرنے ہیں اب اس کو گرائنڈ کرتے ہیں اب اس مسئلہ کو گرائنڈ کرنے ہیں گرائنڈ کرتے ہیں اب میں یہ دو چمچ پیسیں گے تین چمچ پیسنے وہاں تین چمچ ہو جائے گی ڈیر کا پہ تیل سرسو کا میں نے کھڑنے کو چڑھا دی ہے اب یہ ایک پہ درہ کے ایک پہ لسسا نے اس کو موٹا موٹا چوپ رائز کریں گے موٹا موٹا چوپ رائز ہو گیا اب چل کے اس کو تیل میں ڈالتے ہیں تیل ہو چکا ہے یہ دیکھ یہ کر چکا ہے جسے کرچہ ہٹ اس کی نکل گئی ہے اور اس کو ہم لائٹ گولڈن کریں گے پورا میں رکھ کے کیمرہ بند کر کے ساپ کر کے ڈالتی ہوں اور آپ کو آگے دکھاتی ہوں اور کیا کیا مسائلے پڑھیں گے یہ دیکھیں ایک پودرہ کے پودرہ ہم نے ڈیرڑ کپ تیل میں ڈال دیا ہے اب اسے ہم لائٹ گولڈن کریں گے پورے کو نا اور یہ ہمارا دیکھیں سبزیاں بھی بائلوں کے تیار ہیں بلکل پائیمنٹ اور جو مسائلے پڑھیں گے وہ یہ ہیں یہ رائی ہے تین چمچ دو ٹیبل سپون جو ہے کشویری لال میچ ہے یہ خطہی اپشنل ہے مجھے کھٹاز کے ساتھ مرچیں بہت پسند ہیں تو اس لیے میں دو چمچ کھٹی لال میچ ڈالتی ہوں یہ زیرے کا وہ مکسٹر جو ہم نے بونا تھا اور یہ دو چمچ سیندہ نماج پنک سوارل پوٹیو اس کے لابے ہم ڈالیں گے سرکہ اور گھوڑ یہ ہے ٹوٹلا چار کے مسائلے اب ہم انتظار کرتے ہیں اس کے گھوڑ لن ہونے کے لائٹ گھوڑ لن ہونا شروع ہو رہا ہے جیسے کنارے کا کلر ہے تو یہ پورا ہو جائے گا تو پھر ہم اس پر ایک کپ سرکہ اور ڈیرڈ کپ گھوڑ ڈالیں گے تقریباً ڈیرڈ کپ کا میز ہے 350 گرم اس کے لئے ہم چیک کریں گے کہ ہمیں ضرورت پڑی تو سرکہ اور گھوڑ ہم بات میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ثابت گھوڑ ہے آپ اسے کوٹ لیجئے گا میرے پاس پساوہ گھوڑ ہوتا ہے جو کہ میں ڈیلی آر چیز میں یوز کرتی ہوں تو میں وہی یوز کروں گے اب اس کا ٹائم ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالتی ہوں ایک کپ سرکہ دیکھیں کلر بہت اچھا سا آگیا ایسے ہی گھوڑن کلر ہمیں چاہیے تھا اب اس میں ڈالیں گے ایک کپ سرکہ اور جڑھ کپ گھوڑ یہ آدھ کے لئے گھوڑ کا پیکٹ ہے میں ہمیں آدھا کپ کے قریب بچانے ہیں دو کپ آتے ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ آدھا کپ دیکھیں اس میں میں نے بچانے ہیں اور ساتھ میں ڈالیں گے یہوالا مسائلہ یہ میں آپ کو پہلے دکھا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو چلائیں گے گھوڑ کو حل کرنے کے لئے کوئی اتنی لمبی چوڑی چیز ہوگی ضرورت نہیں ہے لیکن گھوڑ آیا ہے آیا ہے بساوائے ایک دو منٹ پکا کے اور اس میں میں بساوائی جائے چاہتے ہیں اس کا مکس ہو جائے اب پیارا سا خلر آیا ہے دکھا آپ میں اس کا مکس ہو جائے اب اس میں ہم یہ رہی سے بسا لیں اس وقت ہم اس کو ذرا سا ٹیسٹ کر لوں گی بہت کچھ صحیح ہے اب اس کے اندر ہی ہم نے بوائل ہوئی ویجیٹیبل برابر میں ہی رکھی ہیں اس کو چھان چھان کے ڈالنے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس وقت ہم پانچ منٹ پکائیں گے اس وقت ہم پانچ منٹ پکائیں گے گھڑی دیکھ کے پاس پانچ منٹ پکائیں گے سا را فلیور آ جائے گا 3 دن بار بکو یہ میں لیکن پک نہیں چاJa تین دن بار بکواک 3 دن بار بکواس اچھا رنگ کچھی ہے ہی نہیں آپ کھا سکتے ہیں آرام سے لیکن تین دن بعد جو اچار کا دلہ ہوا انداز ہوتا ہے اور ہلکا ہلکا کھٹا پنجو رائس آئے گا وہ اس کا تین دن بعد آئے گا ٹھیک ہے نا پھر تین دن بعد یہ بہت مزدار ہو جائے گا اور مزدار ہو جائے گا بھی بھی مزدار ہے تین دن بعد اور مزدار ہو جائے گا اس کو پانچ نیٹ پکاتے ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ اچھا رنگ اتنا خوبصورت آئے بھائی کہ دیکھ کے ہی کھانے کا دلچہ ہے ٹھیک ہے تو چلے ہم اس کو مکس کرتے ہیں پھر آپ اس کو تیار اچار دکھائیں یہ دیکھیں اب اچار پک رہا ہے میں آپ کو اچار کے پکتے پکتے دیکھیں سارا ہے میں نے اس کو مکس کر دی اصل میں اس میں شیرہ ہے نا ذرا اتیاز سے کرنا پڑتا ہے ورنہ ہاتھ میں چھوٹے آجائے تو بندے کا کام تمام ہو جاتا ہے 3rd degree burn ہے شیرے کا میں نے کیا کیا چار بھائی چبل تھی گوبی گاجر مولی اور شلجن چاروں کو ہلکا سبلانچ کر لیا سٹرائپ کاٹ لیں جیسا آپ کا دل چارے کاٹ لیں جو سبزی اٹانا چاہیں وہ اٹا لیں کسی ایک سبزی میں بنا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ تری کوارٹر کپ زیرا لیا ایک ٹیبل سپون کالی میج چار پانچ یا چھے بڑی الائچی دارچینی چار پانچ چھوٹے ہوئے ایک ایک انچ کے ٹکڑے اور لانگ لے کے ان سب کو بھون کے باریک پیس دیا دو ٹیبل سپون کشمیری لال میج دو ٹیبل سپون کٹی لال میج دو ٹیبل سپون بھر کے نمک اور تین ٹیبل سپون رائی کیا سبزیوں کے ساتھ تھوڑا سا پک رہا ہے تاکہ جو سڑنے کا وہ ہوتا ہے ڈر وہ نہ ہو یہ سبزیوں ساتھ اچھا سا پک جائے شیرے کے اندر تقریباً یہ تیار ہے میں چولہ بند کرنے جا رہی ہوں پکتے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو آپ تیسرے دن یہ بہت مزے کا ہو جائے گا آج بھی مزے کا ہوگا لیکن تیسرے دن اس کی آج تھوڑے سی مٹھا زیادہ ہوتی ہے تیسرے دن سے کھٹا آسانی شروع ہوتی تو وہ کھٹے میٹھے کا بہت ہی مزے کا ٹیکچر آتا ہے آپ بھی بنائیے کھائیے انجوائی کیجو گا اور کسی کو یہ ریسپی چاہیئے ہو تو آپ سکس انڈرڈ پر کیجی مجھ سے لے سکتے ہیں خرید سکتے ہیں مطلب آپ کو کسی کو یہ اچار چاہیئے ہو تو نوٹ ریسپی